بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈ بھی ٹھیک ہوں گے آج کا میرا ٹاپک بڑا زبردست ہے میں آج لب برڈ کیے ایک ایسی پیرنگ کی بات کرنے والا ہوں جو ہم دوست مختلف دوست چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ برڈ ہو اور ہمارے پاس بجٹ کناہ ہونا یا پیسوں کا کم ہونا یا برڈ کا مہنگا لگنا وہ ساری چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی وہ برڈ پروڈیوس ہو جی بالکل میں وہ بات کرنے والا ہوں جس میں آپ کے پاس کم پیسے لگا کر بھی وہ برڈ آپ پروڈیوس کروا سکتے ہیں پیل فیلو کے حوالے سے جیسے کہ پیل فیلو آنے والے وقت میں بھی اور اب بھی وہ کمرشل برڈ ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ البائنو، کریمینو، ڈیکینو، پیسٹلینو مختلف برڈ یہ پچھلے کافی عرصے سے جو ہے وہ کمرشلی چل رہے ہیں اور ابھی تک ہارٹ انڈ ڈیمانڈ ہے پاکستان میں ٹھیک ہے مطلب لوگوں کے پاس کوانٹیٹی پوری نہیں ہوتی اور ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اسی طرح پیل فیلو بھی پچھلے تقریباً بیس پچیس سال سے بریڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ابھی تک وہ ڈیمانڈ میں ہے اور ابھی تک وہ ایسا ہے کہ ایک عام بندہ لینے کے لیے مطلب سوچتا ہے کہ یار میں پچاس ہزار ستہ ہزار اسی ہزار پیہ ایک سنگل پیس کے لیے لگاؤں ٹھیک ہے تو میں موضوع کی طرف بھی آتا ہوں اور آپ سے میں اس لیے یہ ساری بات کر رہا ہوں کہ میں بھی خود اگر میں نے بھی کچھ چیز پرچیس کرنی ہوتی ہے تو میں سو بار سوچتا ہوں کہ بھئی کیا کیا جائے کیسے کیا جائے کیا یہ لگانا بہتر ہے کہ نہیں تو میں یہ ان لوگوں کے ساتھ محاطب ہوں جو اس فیلڈ میں نئے ہیں ایک تو سال ہوئے ہیں جن کو آئے ہوئے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی وہ برڈ پرڈیوس ہو جی بلکل وہ بات ایسا ہی ہے کہ آپ کے پاس وہ برڈ بلکل پرڈیوس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پیل فیلو جو ہے بہت زبردست جینز ہے جنیٹیکلی اگر ہم بات کریں تو یہ آٹوسومل ریسیسیف ہے ٹھیک ہے اور آٹوسومل ریسیسیف جینز جو ہیں وہ سپلٹ بھی ہوتے ہیں اور سپلٹ سے آگے سپلٹ انٹو پاسیبل سپلٹ جیسے کہ ہم پاسیبل سپلٹ بولتے ہیں پاسیبل میں بھی کم سے کم ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ برڈ کلک کرے لیکن بات یہ ہی ہے آ جا کے کہ وہ سپلٹس ہو ٹھیک ہے مثال دیتے ہیں کہ جیسے گرین پیل فیلو یا بلو پیل فیلو ٹھیک ہے میں آپ لائن کی طرف نہیں جاتا ابھی گرین پیل فیلو بھی ففٹی سے سکسی تھاؤزن اور بلو جو ہے سیونٹی سے ایٹی تھاؤزن اسی طرح پار بلو جو ہے وہ ایٹی سے ہنڈڈ کے کا ہے تقریبا ابھی بھی ٹھیک ہے تو ایک کم بجڑ والا بندہ جس کے پاس پیسے زیادہ نہیں ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ یار میں یہ برڈ پرچیس کیسے کروں گا اتنے پیسے نہیں ہیں تو آپ پوسیبل کی پیرنگ کریں ٹھیک ہے آپ وہ برڈ اس بریڈر سے کسی بھی بریڈر سے آپ وہ برڈ لے سکتے ہیں جس کے پاس سپلٹ ان ٹو سپلٹ میں سے جیسے کہ اس نے سپلٹ ان ٹو سپلٹ پیل فیلو دونوں سائیڈوں پہ لگائے ہوئے ہیں اس میں سے کوئی بھی برڈ جو گرین ہو بلو ہو یا پار بلو ہو ٹھیک ہے آپ وہ پوسیبل سپلٹ لے لیں ٹھیک ہے اور وہ میل اور فیمیل دونوں لگائیں آپ جیسے کہ میں بات کرتا ہوں گرین یا بلو کی ٹھیک ہے یا بلو یا پار بلو کی مطلب دونوں سائیڈ پہ آپ کے پوسیبل برڈ ہو ٹھیک ہے وہ آپ دونوں کی پیرنگ کر لیں اور ان میں سے جو بچے آئیں گے وہ ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ چانس ہوگا بعض اوقات تو ہنڈر پرسنٹ بھی لوگوں کے پاس بریڈ آئی ہے پوسیبل انٹو پوسیبل میں سے ٹھیک ہے کیونکہ پوسیبل جینز بہت زبردست جو ریسیسیف جینز وہ بڑا زبردست جینز ہے کہ سیون جنریشن تک یہ جینز جو ہے نا برڈ کی جان نہیں چھوڑتا ٹھیک ہے مطلب وہ اس کے بلیڈ میں شامل رہتا ہے خواہ وہ بلو ہے خواہ وہ پیسٹل ہے خواہ وہ پیل فیلو ہے کوئی بھی میرے پاس ایک لیٹینو پرسناٹا کا پیر تھا جس نے لاسٹ یئر بھی میرے پاس تین کلچ کیے ٹھیک ہے اور تین کلچ میں تقریباً دس سے بارہ بچے اس نے مجھے دیئے لیکن اس میں دس سے بارہ بچوں میں بھی کوئی برڈ بلو نہیں آیا ٹھیک ہے اور اس سال جو اس نے راؤنڈ کیا ہے فرسٹ کلچ میں میرے پاس چار بچے آئے چاروں کے چاروں ہی لٹینو آئے ٹھیک ہے لیکن اس نے جو سیکنڈ کلچ کیا ہے اس میں اس نے سیون ایک دیئے اور فیمیل نے سیون کے سیون فرٹائل کیے ٹھیک ہے اور اللہ کے کرم سے وہ سات کے سات بچے جو ہیں وہ ہیچ ہوئے لیکن اس میں سے ایک بچہ جو ہے وہ بلو آیا ٹھیک ہے اب اسی طرح اس میں اس کے ماں اور باپ میں وہ دونوں سپلٹ بلو کیریئر ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے پاسیبل کا مزہ کہ آپ جب بھی پاسیبل کی پیرنگ کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی برڈ آپ کے پاس ویجولی آ جاتا ہے کلک کر جاتا ہے لیکن اکثر دوستوں کا یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ بعض اوقات ویڈیو یا پکچرز لگی ہوتی ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلان بندے سے سپلٹ لیا ہے اور سپلٹ کیری نہیں ہوا تو دیکھیں پرچیزنگ آپ نے ہمیشہ اعتبار کے اپنے اس بندے سے خریدنا ہے جس کے اوپر آپ کو ٹرسٹ ہو خاص طور پر جو آپ ویجولی برڈ آپ لے رہے ہیں اس کا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا وہ آپ کو دیکھنے میں سامنے نظر آ جاتا ہے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کیسا برڈ ہے اس کی کیا کوالٹی ہے کیا اس کے فیچر ہیں لیکن جو سپلٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ نے ٹرسٹ کر کے لینا ہوتا ہے کہ ٹرسٹ اس بندے کے اوپر ہوگا جس بندے کے پاس آپ کو پتا ہو کہ وہ بندے نے اس بندے نے یہ پیل فیلو یا ای نوز اس نے لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس بندے سے آپ جب بھی سپلٹ پرچیز کریں وہ سپلٹ کنفرم ہوگا تو وہ لازمی پرفارم کرے گا ٹھیک ہے بائی چانس یہ بھی ہوتا ہے ان کیس کہ سپلٹ انٹو سپلٹ ہم نے جیسے مثال کے طور پر میں نے اپنے گھر کے جو ہے نا سپلٹ لگائے ہوئے ہیں سپلٹ انٹو سپلٹ وہ کنفرم ہے لیکن اس میں سے بھی کوئی ایسا برڈ ابھی تک ریڈ آئی نہیں آیا تو آپ انہیں بلیم بھی نہیں کرنا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے مطلب اس بریڈر کو بلیم کرنے لگ جانا ہے کہ انہوں دیکھیں جس سپلٹ دیں ہیں اس نے لیکن اس میں سے کوئی ریڈ آئی بچا نہیں آیا تو یہ دیکھیں بیس دا بیس بریڈ جو ہے نا وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے ہم نے انسان نے صرف کوشش کرنی ہوتی ہے انسان کے پاس کیا پروڈیوس ہونے ہے کتنا آنا ہے کیسا آنا ہے یہ ساری باتیں اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں اللہ تعالی جانتا ہے کہ اس کو کتنا رزق اطاع کرنا ہے ٹھیک ہے تو موضوع کی طرف آتے ہیں کہ آپ بلو فیشری یا پار بلو فیشری یا گرین فیشری سپلٹ بلو میں ٹھیک ہے جو پاسیبل پیل فیلو ہو آپ وہ دونوں بڑ پرچیس کر لیں ٹھیک ہے اور ایوریج پرائس پہ آپ کو وہ مل جائے گا ایوریج پرائس جو مارکٹ کی پرائس ہوگی اسی پہ آپ نے وہ سپلٹ کے پیسے آپ کو نہیں دینے پڑیں گے کسی بھی بریڈر سے آپ لیں ٹھیک ہے وہ سپلٹ کے پیسے آپ کو وہ نی بیچ میں دینے پڑیں گے لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اگر ان دونوں کی پیرنگ کرتے ہیں بالفرض مال میں ایسا کہہ لیتا ہوں کہ وہ پیر آپ کا فارٹی تھاؤزن کا بنتا ہے ٹھیک ہے اور فارٹی تھاؤزن میں آپ وہ پیر بنا لیتے ہیں اور اس میں سے جو بچے آتے ہیں اگر اس میں دیکھیں تین راؤنڈ میں آپ کے پاس ایک بھی پیل فیلو آ جائے ٹھیک ہے ایک بھی مطلب وہ گرین آ جائے یا بلو آ جائے یا پار بلو آ جائے ایک بھی پیل فیلو آ جائے تو سمجھیں آپ کے پورا کلچ ایک سائیڈ پر ہے ٹھیک ہے اور وہ ایک سنگل برڈ ایک سائیڈ پر ہے اور اس سے آپ یہ ہے کہ آپ اس کو اگین اپنے پاس ورکنگ میں یوز کر لیں اس برڈ کو آپ ناسیل آفٹ کریں ٹھیک ہے جب آپ اس کو ورکنگ میں بھی لے کے آئیں گے تو وہ بڑا اچھا اس کا بلیڈ جو ہے بڑا سٹرانگ ہو گیا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ پیل فیلو میں سپلٹ انٹو سپلٹ کی پیرنگ میں سے جو برڈ نکلتا ہے نا وہ بڑا سٹرانگ جینز میں ہوتا ہے بیسیکلی ہم جتنے بھی فینسیر ہیں یا جتنے بھی ہم یہ شوک کر رہے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم گرین برڈ کے ساتھ جو ہے نا برڈ کی پیرنگ کریں مطلب سپلٹ انٹو ویجول کی پیرنگ کی جائے اور گرین کے ساتھ لگانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کے بلڈ کو سٹرانگ کیا جاتا ہے کیونکہ ریڈ آئی میں آپ سب جانتے ہیں وہ دوست جو بریڈ کروا رہے ہیں ریڈ آئی برڈ کہ اس میں موٹیلٹی کافی آتی ہے تو موٹیلٹی کا ایشو جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے پھر اس میں جو سپلٹ انٹو سپلٹ کی پیرنگ میں سے برڈ آتا ہے اس میں موٹیلٹی کا ریشو کم ہو جاتی ہے بلکہ best the best جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ آپ کو کیا ملنا ہے اور کتنا ملنا ہے اور کیسے ملنا ہے ٹھیک ہے تو میں ان دوستوں کے لیے یہ پیرنگ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ بے شک گرین میں ہو برڈ بے شک بلو میں ہو بے شک پار بلو میں ہو آپ کوئی بھی برڈ لیں سبلنگز نہ ہوں وہ برڈ ٹھیک ہے آپ کسی بھی بریڈر کے سے وہ پرچیس کر سکتے ہیں آپ کو possible میں وہ برڈ مل جائیں ٹھیک ہے آپ اس کی پیرنگ کریں دیکھیں اگر وہ possible بیسے بھی وہ possible کر کے آپ کو دینا ہے آپ لے رہے ہیں لیکن اگر اس میں سے ایک ویجولی برڈ پرڈیوس ہو جائے گرین میں ہو جائے بلو میں ہو جائے پار بلو میں ہو جائے تو وہ ایک بڑی بردست آپ کی achievement ہوگی بڑی شاندار چیز ہوگی وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو لمبانی کرتے ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس پھر کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گا سٹے ٹون فارا نیکس ویڈیو اللہ حافظ